سوشل ڈسٹینسنگ میں آپ کے لیے گھر اور آفیس دونوں میں ایک ساتھ مینج کرنا مشکل ہو رہا ہوگا گھر کا کام بھی کرنا ہے آفیس کے ٹاسک بھی پورے کرنے ہیں ایسے میں تھوڑا جھنجلا بھی جاتے ہوں گے سوچئے اگر آپ اتنے پرشان ہو جاتے ہیں تو جن پر دیش چلانے کی ذمہ داری ہے وہ لوگ ڈاؤن میں کیسے رہتے ہوں گے پردھان منتری نریندر مودی کیسے کمیونکیش کرتے ہوں گے ان سوالوں کا جواب دینا تھوڑا مشکل تھا اس لیے آج ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی اس میں ہم نے یہ پتا کرنے کی کوشش کی کہ دیش کی پردھان منتری اپنے جیون میں سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کر رہا ہے پردھان منتری کے ٹویٹس ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز اور پردھان منتری دفتر سے آئی ہر خبر کی ہم نے گہرائی سے پرتال کی پردھان منتری کاریالے کبر کرنے والے ہمارے سینئے ایڈیٹر دیویندر پراشر سے بات کی اور پھر یہ ریپورٹ تیار کی لوگ ڈاؤن میں پردھان منتری مودی سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کرتے ہیں آمنے سامنے مل نہیں سکتے تو فون پر کس سے کیا بات کرتے ہیں کس چناو کو نریندر مودی لگاتار فالو کر رہے تھے دور بیٹھ کر کس دیش کے ساتھ کیا نئی پالیسی بنائی ہے یہ جاننے کے لیے پردھان منتری کی ٹائم لائن دیکھنے کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن میں پردھان منتری نے سو سے زیادہ بزرگوں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی کرونا کے وقت ان کا حوصلہ بڑھایا پردھان منتری کا فون آیا تو پرانی باتیں پرانے کس سے نکلے ہاں نمسکار کینچو ہاں ایک دم پرابر خون بڑھ گیا خون بہت اچھا لگا آپ کی باتیں پرانے لوگیں ہاں 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 پردھان منتری نریندر موڈی لگاتار مکھ منتریوں کے سمپرک میں ہے کچھ مکھ منتریوں نے تو یہاں تک بتایا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو رات بارہ بجے بھی پردھان منتری سے بات ہو جاتی ہے کرونا کی ویکسین بنے گی تب ہی زندگی کی گیرنٹی ملے گی اس لیے پردھان منتری خود دوہ بنانے والی کمپنیوں اور ویگیانکوں سے بات کرتے ہیں ٹیکے پر قریب تیس بار بات چیت ہو چکی ہے جب تک ٹیکہ نہیں آتا تب تک یہ لڑائی دیش کے ڈاکٹر، نرس اور لیب ٹیگنیشن لڑ رہے ہیں کہاں دکت ہے، کیسے سسٹم درست ہوگا اس بات کی جانکاری خود پردھان منتری لیتے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی بات کرتے ہیں گراؤنڈ پر کیا چل رہا ہے، جنتہ کیا سوچ رہی ہے، پبلک کا مجاز کیا ہے اس لیے پردھان منتری نے اپنے لوگ سبھائے لاکے وارانسی کے لوگوں کو بھی فون ملایا ان سے رائے شماری کی، کھلاڑیوں کی کیا دکتیں ہیں، کیا لاکڈاؤن میں پریکٹس کے لیے سٹیڈیم کھلنے چاہیے؟ یہ فیصلہ بھی کھلاڑیوں سے بات کر کے ہی لیا گیا کچھ ویروہ دی آروپ لگاتے ہیں کہ پردھان منتری منمانک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پردھان منتری نے دیش کے قریب 20 سے زیادہ ویپکشی نتاؤں سے بات کی ان کی رائے سنی اور سمادھان کی لیا سجھاؤ بلگٹس نے دیئے ہو یا من کی بات سے پہلے کسی عام غریب آدمی نے کچھ بتایا ہو پردھان منتری فیڈبیک ضرور لیتے ہیں اور ایک کام ڈھان لیا تو انجام تک پہنچنے کے بعد ہی تسلی کرتے ہیں یہ تو گھر کی بات تھی گلوبل وائرس سے لڑنے کے لیے ایک گلوبل لیڈر کی ضرورت دنیا کو ہے پردھان منتری موڈی نے قریب 40 نتاؤں کے ساتھ ون ٹو ون فون یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات گئے گروپ میں تقریباً 80 لوگوں سے بات ہو چکی ہے دنیا ہو یا دیش کی کوئی گھٹنا نریندر موڈی کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے جیسے آیوشمان یوزنا زبردست کام کر گئے کرونا سے لڑنے میں آگے بہت کام آئے گئے تو پردھان منتری نے مگھالے فون لگایا پوجہ تھاپا سے بات کی جو اس یوزنا کی ایک کروڑویں لابھارتھی بنی آپ سوچیں گے اچھی بات ہے لیکن ہم آپ کو یہ کیوں بتا رہے ہیں وہ سمجھئے دراصل کورونا کال میں امریکہ بریٹن ہر دیش کا میڈکل سسٹم پوری طرح چرمرا گیا وہاں پر جن کے پاس پیسے نہیں ہے بیما نہیں ہے ان کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی دیشوں میں ہیلتھ انشورنس بہت بڑا مددہ بنا ہوا ہے ایسے میں بھارت دنیا کو بتا رہا ہے کیسے اس کے ہیلتھ انشورنس نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی موڈی جو کرتے ہیں اس کو دیش تو دیکھتا ہے ساتھ میں اس کی چرچہ ویدیشوں تک ہوتی ہے پردھان منتری صرف نیشنل نمبر ڈائل نہیں کر رہے ان کی انٹرنیشنل کال کا انتظار کئی دیشوں کو بے سبری سے رہتا ہے کیونکہ موڈی نے فون کیا ہے تو خوش خبری ضرور ملے گی موڈی نے آج شلنکہ کے راشپتی گھوٹا بہیا راج پکشے سے بات کی ان کو ہر سمبھا مدد کا آوادہ کیا اس کے بعد مورشس کے پردھان منتری پروند جگننات سے بھی بات کی مورشس کے پردھان منتری سے بات کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر دوستی کا توفہ بھی پہنچ گیا یہی بتانے کے لیے پی اے موڈی نے فون کیا تھا جہاج پر شان سے لہراتا یہ ترنگا کہہ رہا ہے چنتہ مت کرو ہندوستان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے یہ ہمارا وعدہ ہے کرونا کے دور میں دوریاں کافی بڑھ گئیں ہیں لیکن موڈی اپنے دوستوں سے لگتار سمپرک میں ہیں اسرائیل میں راج نیتک لوگ ڈاؤن جاری تھا بین نیامن نتنیاہو اور موڈی بہت اچھے دوست تھے ایسے میں اسرائیل میں کس کی سرکار بنے گی اس پر پردھان منتری کی نظر بنی ہوئی تھی پانچویں بار پردھان منتری بننے کے بعد موڈی نے فون کر کے نیتنیاہو کو بڑھائی دی نرندر موڈی کے دوستوں کے لسٹ بہت لمبی ہے دنیا کے ہر کونے میں موڈی کے مطر موجود ہیں جاپان کے پردھان منتری شنجو آبے امریکہ کے راشپتی ڈاؤنالڈ ٹرم روس کے راشپتی ولادی میر پوتن اور اسرائیل کے پردھان منتری بین نیامن نیتنیاہو کھل کر موڈی سے اپنی دوستی کی داستان سناتے ہیں ظاہر ہے ایسے میں پردھان منتری موڈی سب سے زیادہ ان سے ہی بات کرتے ہوں گے لیکن کورونا کال میں انٹرنیشنل پولیٹکس سمیکرن دوست دشمن بہت تیزی سے بدل رہے ہیں جس طرح ورڈ وار کے بعد پوری دنیا بدلی تھی ٹھیک ویسا ہی بدل آپ ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا اور اس بار وشو کی نظر موڈی پر ٹکی ہے کیونکہ نئے یک کی تقدیر اور تصویر ہندوستان ہی تیہ کرے گا اس کے لیے پردھان منتری انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں مورچے پر ٹونٹی فور انٹو سیون ایکٹیو ہے اس میڈیکل ایمرجنسی کے دوران پردھان منتری موڈی نے چالیس دیشوں کے لیڈرز سے فون پر بات کی اتنے ہی دیشوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھک بلائی جی ٹونٹی میٹنگ میں دنیا کو ایک ہونے کا منتر دیا نیم کی ویڈیو کانفرنسنگ میٹنگ کا حصہ بنے کورونا نے دنیا میں ویڈیو منا دیا ہے اس وقت دنیا کو ایک ورڈ لیڈر کی ضرورت ہے جو صحیح راستہ دکھا سکے دنیا کو گلوبلائیزیشن کی نئی پریبھاشہ دے سکے امریکہ سے لے کر شریلنکہ تک ہر کوئی بھارت کے سجھاو سن رہا ہے مان رہا ہے امل کر رہا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران پردھان منتری نے کس لیڈر سے کیا بات کی وہ بھی جانی ہے موڈی اور امریکی راشپتی ڈاؤنلڈ ٹرم کے بیچ بات چیت ہوئی برٹن کے پی ام بوریس جانسن نے فون کیا روس کے راشپتی ولادی میر پوتین سے بات ہوئی جاپان کے پردھان منتری شنجو آبے سے کورونا کو لے کر ڈسکسن ہوا اسرائیل کے پردھان منتری بینیامی نیتنیاہو سے فون پر بات چیت ہوئی جرمنی کی چانسلر انجلہ مرکل سے میڈیسن سپلائی کو لے کر چرچا ہوئی سعودی ارب کے کراؤن پرنس سلوان سے کورونا پر بات چیت ہوئی ساؤتھ افریقہ کے راشپتی نے فون کیا ایسے چالیس سے زیادہ لیڈرز سے ڈائریکٹ ون ٹو ون بات ہوئی ان سب ہی لیڈرز سے بات چیت میں دو سب سے اہم پوائنٹ پر چرچا ہوئی کورونا کے وقت کیسے ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور کورونا کے بعد دنیا کیسی ہوگی اس کی بڑی وجہ ہے جہاں چین کی کئی کمپنیاں کورونا کے وقت میں میڈیکل بیجنس کر رہی ہیں پیسے چھاپنے کی مشین بنی ہوئی ہیں وہیں بھارت نسوارت مدد کر رہا ہے بھارت اب تک 123 دیشوں کو دوائیں سپلائی کر چکا ہے ان میں امریکہ, روس, بریٹن فرانس, جرمنی, برازیل یوےئی, سعودی ارب اور افریقی دیش شامل ہیں چین نے دنیا کو کورونا دیا اور بھارت کورونا کال کے بعد دنیا کو نئی دشا دے گا اب تک ہندوستان وشو میں کسی بھی مددے پر سیدھے طور پر ہستک شیپ نہیں کرتا لیکن اب بھارت نیم بنائے گا بھی اور صحیح غلط کا فیصلہ بھی کرے گا کہتے ہیں مشکل وقت میں دوست اور دوسمن کی صحیح پہچان ہوتی ہے ایسے وقت میں کون ساتھ دیتا ہے اور کون دھوکہ دیتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے بھارت تین طریقوں سے دنیا کی مدد کر رہا ہے میڈیکل سپلائی فوڈ سپلائی اور کورونا واریئرز کی ٹیم بیج کر کورونا کے دور میں کئی دیشوں نے اپنی سیمائے بند کر دی رشتوں میں درار پڑھنے لگی لیکن ایسے ٹینشن بھرے ماحول میں بھارت آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کر رہا ہے بھارت کیسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے افغانستان کی یہ تصویریں جہاں پر بھارت سے اناج پہنچا ان تصویروں کو دیکھ کر جتنا آپ کو گرب ہوگا اتنی زیادہ افغانی لوگوں کو خوشی ہوئی بھارت افغانستان کو پچھتر ہزار میٹرک ٹن اناج سپلائی کر رہا ہے ایران میں بھی بھارت فوڈ سپلائی کر رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے یگمیں چاہے امیر ملک ہو یا غریب بھارت ہر کسی کی برابر مدد کر رہا ہے جب بھی آسمان میں کوئی پلین گزرتا ہوا دیکھئے اس کو دیکھ کر گرو محسوس کریے کیونکہ جب کئی دیشوں نے اپنے ائرپورٹ ٹوٹلی بند کر دیئے ہیں ایسے میں بھارت کرونا رسک کے بیچ مانوطہ کا سب سے بڑا اداہرن پیش کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی